مہروں اور اس نے میرا موبائلے بند کر دیا آخر کیوں کیا تم نے ایسا محبت ہے جنگ میں سب کچھ جائز ہے بھاڑ میں جائے تمہاری موقع تم جانتی بھی ہو کہ میری ماں ہسپیڈل میں ایڈمٹ ہے اور تمہیں ایک گھٹیا حرکت کی میری محبت ایسی ہے سنا تمہاری یہ حرکت تمہیں میرے دل سے اتار جائے گی ایسا کبھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا سنا خود کو بذر لے ورنہ موسیقی 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 شکر ہے خود آگا کہ موم ٹھیک ہو کہ گھر آگئے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سنا کی فضول باتوں کا اتنا سٹریس کیوں لے خیر مہروض ہمارا بہت بہت تینکس تم نے موم کی بہت خدمت کی تم تینکس کہہ کر میرے خلوص کا مزاک اڑا لیں اور ویسے بھی دائی جان کو ہمیشہ میں نے اپنی ماں کی طرح سمجھا چاہے وہ مانے یا نہ مانے میں جانتی ہوں موم کے لئے دودھ کرن کرو میں چینج کر کے آتی ہوں موسیقی سنا اوٹ جاؤ میرے کپڑے نکالا اور ناشتہ بھی تیار کرو چاہی دی کو کہو وہ کپڑے نکالے اور ناشتہ بھی دے مہروض ساری رات ممہ کے ساتھ جھاکتی رہی ہے تو میں کیا کرو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو مجھے نید آری ہے شیری سنا اٹھ جاؤ شیری مجھے الگ گھر لے کر دو یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے تو پھر کونسا وقت ہے لیکن ضروری میٹنگ ہے جانا ہے مجھے آفیس اٹھ جاؤ تو میں نے بھی تمہیں کہتیا ہے مجھے الگ گھر لے کر دو مجھے آنی رہنا میں نے بھی تک کیوں ساپ ہستہ کر لیجے تم نے منایا ہے نہیں محرو آپی نے بنایا ہے محرو نے مطلب وہ اٹھ چکی ہے منجی صاحب وہ تو صبح سبھری اٹھ گئی تھے ٹھیک ہے راہی بہت اچھا اگر وہ بدل گئے تو میں کہاں جاؤں کے کہ اللہ جو محرونی میرے اندر ہے وہ ختم کرتے راہی بہت اچھا حانیہ اچھے انجے کن سوچوں میں گموں یہاں کے بیٹھی ہوئے ہیں بس یہ ہے خالا کی یاد آرہی ہے اگر ان کی یاد آرہی ہے تو ان سے بہنے چلی جاؤں اگر تو مجھے ان کی یاد آرہی ہے ہر نامے وہاں جانا جاتا ہے یہ کیا بات ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں راہی کے کپرے پہلے پریس کر دوں یا لنچ بنا لنچ میں نے بنا لیا ہے آپ نے کیوں بنایا ہے میں بنا لیتی مچھلی کو مسالہ لگا کر رکھا ہے تمہارے انکل آئے نا تو ان کو تل کے دے دینا میں اممہ کے ساتھ مہرو کی طرف شاہ رہی ہے ورنہ وہ لوگ بولیں گے کہ کوئی دیکھنے ہی نہیں آیا آپ لوگ ہسپیٹل کے چکر تو رگا دے رہے ہیں اب گھر جانے کی کیا ضرورت ہے رشتے تو نبھانے پڑتے ہیں نا بیٹا چھر جیسے آپ کی بہت سے ہم اچھا تم گھر میں دروازہ بکارہ بند کر بیٹھنا ٹھیک ہے میں اممہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ تیار ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی امبی اور دادو آئیں ٹھیک ہے 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 تائجن دادو آئیے دادو تائجن سو رہی ہے تو چاگادو سے جب وہ دوا کھا سوتی ہیں تو پھر خود ہی اٹھتی ہیں انہوں کی طبیت خلاب جاتی ہے بس رہنے دے بیٹا مجھے معلوم ہے وہ ہم سے ملنا نہیں جاتی دادو میرا یکین کرے وہ سچ میں سو رہی ہے چلو نسیمہ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں میرو تو کبھی گھر آ جایا کر ایسی حالت میں تجھے آرام کی بہت سخ ضرورت ہے اور تجھے تو یہاں پر آرام ملے گا نہیں آؤں گی تائجن کی طبیت ٹھیک ہو جائے پھر ضرور آؤں گی ارے گولی مار عفت کی طبیت کو تو نے ٹھیکہ اٹھا رکھایا کیا اس کی طبیت کے ٹھیک کرنے کا دوسری مہن کیا کرتی ہے وہ کرے نا سجمت دادو آپ یوں اتنا حصہ ہو رہی ہے اس گھر کی بڑی بہو میں اس لئے سارے فرائز بھی میرے ہیں بچھوڑ اپنے فرائز کو بہت کن لی ہے فرائز آپ لوگ بیٹھے میں چاہ لے کر آتی نہیں بیٹا دل نہیں جالا اور پھر اسرار کے چلے جانے کے بعد تو یہاں نہیں کوئی میرا دل نہیں چاہتا ہے دادو میں ہوں نا اس لئے تو آ گئی اچھا ہم لوگ چلتے ہیں بیٹا تو اپنی ساز کو بتا دے نا ہم آئے تھے اسے مننے کے لئے جلو نا سیما آپ لوگ آ گئے ہیں؟ ارے وہ تو محروق آدم ہے جو تمہاری خالق حصہ زندگی بسر کر رہی ہے آنٹی ہوا کیا ہے؟ کہنا کیا تھا؟ ملنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہنے لگی؟ جا جا کے کہہ دو میں سو رہی ہوں اللہ کرے ہمیشہ کیلئے سو جائے کمبک انہیں باتوں نے تو میرے بچے کو سلا دیا ہمیشہ کیلئے آپ لوگوں کو محرونے بھی نہیں روکا؟ اس نے تو بہت روکا لیکن بس میرا ہی دل نہیں کیا ہماروکنے کو جا بیٹا ایک کپ چاہے تو پلا دے بہت سر میں درد ہو رہا ہے ابھی لائے موسیقی تم؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تاہی جان بلا رہی ہے تمہیں کیوں؟ کوئی کام ہوگا اسی لیے انہیں ایک میٹ کافی نہیں ہے تو چاہتی ہیں ہر کوئی ان کا نوکر بن کے رہے کتنا غلط سوچتی ہے تم انہیں جو کام ہے نا تم خود کرلیو میں نہیں آرہی اگر نہیں جاؤگی تو خفا ہو جائیں گی وہ تم سے ہوتی رہے خفا میں نے کہہ دیا نا میں نہیں آرہی اب جاؤ اور جاتے میں دروازہ بند کر دینا دروازہ بھی بند نہیں کیا ہارا موٹ خراب کر دیا مہربا جی وہ الیکٹریشن آئے الیکٹریشن ہم نے تو نہیں بلوایا شہیر صاحب نے بلوایا ٹیلیویزن نگوان اچھا تو تو تم کھڑیو کے لگوالو کمرے میں ہی رہنا لگ جائے تو بدا دوں میں کچن میں اممہ سر دبا دوں میں آپ کا نای بہو رہنے دے سر کا درد تو چای پی کا ٹھیک ہو جائے گا دل کا درد کہا سا سئی کروں گی جو پنی بیٹی مہرو کا دیکھکا دکھی ہو گیا ہے اممہ آپ دکھی نہ ہو یہ تو مہرو کا مقدر ہے ارے اس وقت مجھے کسی ساپ نے کیوں نہ کاٹ لیا جب میں نے اس رشتے کو ہاں کہی دی ارے یہ تو میرے اسرار کی خواہش تھی مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ اتنی چلدی چلا جائے گا اماں پریشان نہ ہو مہرو کی گھت میں جب بچا آ جائے گا تو اس کے سب دکھ در دور ہو جائے گا نہیں بہو جب تک کی فض زندہ ہے نا مہرو کبھی سکون سے نہیں رہے گی اس گھر میں اللہ بہتری کرے گا آپ پریشان نہ ہو آپ بس دعا کیجئے سابر جی کون ہے یہ اور کان لے کے جا رہے ہو یہ مہرو با جی کی کمرے میں ٹی وی لگانے کے لیے اچھا ٹھیکے تم جاؤ بھی پوچھتیو میری کار کارٹی شریعت تمہارے اتنی ہممت آج آواز تم پھر پوچھتیو تم سے بھر پوچھتیو تم آپ کے لئے چاہے لاتے ہیں نہیں میں جا کے رشت کروں گا اور ہاں تمہارے کمرے میں لگ گیا جی اور شکریہ شکریہ کیا ہواد ملٹا مجھے سوری کرنا چاہیے کہ میں نے اتنے دنوں باعت لگا دیر آئے لیکن درست آئے ہاں نا چلو میں جا کے رشت کرتا ہوں کیا حال ہے میں آفیس سے تھکا ہوا آیا ہوں اور تمہارے مزاج نہیں مل رہے اس محرو سے تو تمہارے مزاج مل رہے نا کافی نہیں ہاں مگر محبت تو تم سے کی تھی نا بس بس رہنے دو مجھے نہ دکھایا کرو یہ درائیں بازی چھنی چاہیے تمہاری ایسی محبت یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو محرون نے تو مجھ سے کبھی اس طرح بات نہیں کی اچھا تو پھر جاؤ اسی کے پاس سلے جاؤ یہاں کیوں بیٹھے ہو ہاں حرج بھی کیا ہے اس میں آخر بیوی میری بیوی بیوی اسی کے گنگاتے رہنا ہمیشہ جاؤ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو چلے جاؤ اسی کے پاس فائن وہ ہی چلا جاتا ہوں موسیقی میں تو سمجھ میں نیادا کہ موم کب تمہاری قدر کریں گی لیکن مجھے کوئی گلا نہیں ہے تای جان سے چلو سونے کے لیے جا رہے ہیں ہاں بس میں بھی کچن سمیٹ لوں پھر جاؤں گی شریہ نے کھانا بھی نہیں کھایا دونٹ وری یہ کینان سنہ کے ساتھ نہیں باہر کچھ کھا لیا ہوگا اسی لئے وہ ٹیبل پہ کھانا کھانے نہیں آئے گوڈ نائٹ موسیقی 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 کتنا اچھا لگ رہا ہے آج مجھے میرا ہی کمرا بھرا بھرا لگ رہا ہے کتنی عجیب بات ہے جب شہری میرے ساتھ میری کمرے میں نہیں ہوتے بہت برا لگتا ہے مگر آج آج بہت اچھا لگ رہا ہے مہروں